بہت آسان ہے یہ ریسپی مزیدار پیف شامی کباب بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مائی فیملی فرنڈز اور آل ویورز وکم دو ما چینل کوکیٹھون ویڈ فوزی آئی آئی آپ کہ آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے جہاں بھی رہیں خوش رہیں عباد رہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت ساری کامچا بھی ہیں آمین چلتے ہیں ہم اپنی آج کی رسپ کی طرف آج میں بنانے چاہ رہی ہوں شامی کباب اس کے لیے یہ میں نے چنے کی دار لی ہے اس کو میں نے پوری رات ایک بھی ہو کر رکھا ہے کیونکہ یہ اس طرح سے جلدی کل جاتی ہے اس کو میں نے اچھی طرح سے دھویا ہے دھونے کے بعد یہ جو اس کا یہ پانی تھا یہ میں نے نہیں اتارا میں اسی پانی کے اندر اس کو رہنے دیا ہے اب فلیم کو میں اون کر لیتی ہوں یہ شامی کباب جو ہے یہ میں بیف کے بنا رہی ہوں یہ ہاف کے جی میں اس کے اندر کیما ڈالتی ہوں یہ دو بڑے سائز کے پیاز میں نے چوب کر لی ہے یہ ڈالتی ہوں ون ٹیبل سپون اس کے اندر میں نے رسن ادر کا پیسٹ ڈال دیا ہے اب میں آپ کو اس کے اندر چوب کر لی ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں یہ ون ٹیبل سپون میں نمک لیا ہے ون ٹیسپون میں نے ہلدی دی ہے ون ٹیبل سپون میں نے ریڈ چلی دیا ہے سوکہ دنیا میں نے ون ٹیبل سپون دیا ہے اور یہ زیرہ میں نے ون ٹیسپون میں لیا ہے ان سب چیزوں کو اب میں اپنے ڈال لیتی ہوں اس کو میں نکس کر دیتی ہوں اب اس کا پانی جب پھشک ہوگا اور یہ چینے کی دال جب کہیں جائے گی اور یہ کیمہ گائے جائے گا تو اگلا سٹک میں آپ کو پھر بتاؤں گے ویورز جتنی بھی میں ویڈیوز بناتی ہوں یہ بلکل بھی کاپی رائٹ نہیں ہوتی میں کسی کی کاپی نہیں کرتی اور نہ ہی میں نے لکھی اپنے پاس کچھ رکھا ہوتا ہے میں نے کہیں پہ بھی کچھ نہیں لکھا ہوتا الحمدللہ یہ گوڈ بلیسنگ ہے کہ مجھے ہر ریسپی بہت اچھے سے آتی ہے ویڈیو کو لائک کیجئے گا ویڈیو کے نیچے ایک اچھا سا اکمنٹ کیجئے گا اگر فرس ٹائم میں آپ میرے چینل پر ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم میں نے سوچا جب تک وہ میٹیریل ہمارا پک رہا ہے تو میں فری تھی تو میں نے سوچا کہ میں آپ کو اگلا سٹب بتا دوں کہ کیا کرنا ہے اس کے بعد یہ میں نے ون ٹی سکون جو نمک لیا ہے اور دو میں نے سبس مرچے لیا ہے تو میں نے کہا میں اس کو یہ کونٹی ٹنڈا تو ہر گھر پر ہی ہوتا ہے اور یہ جو کونٹی ہے یہ بہت سپیشل ہے یہ آن سے بہت زیادہ سال پرانی کونٹی ہے اب تو ہم بھی بچوں والے ہو گئے ہیں یہ جو ہماری نانیاں دادیاں ہوتی تھی یہ اس زمانے کی یہ کونٹی ہے اور یہ بہت بھاری کونٹی ہے اب اس کی اندر میں یہ سبس مرچوں کو پیچھتی ہوں یہ دیکھیں کیمے کا اور دال کا پانی جو ہے کھوچھ ہو چکا ہے اب فلیم کو میں بند کر دیتی ہوں اور دال بھی دیکھیں بہت اچھے سے ہماری کھل چکی ہے اب اس کو میں تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیتی ہوں جیسے ہی تھنڈی ہوتی ہے تو پھر ہم اس کو کونٹ لیتی ہیں یہ دیکھیں کباب کا مٹیگل جو ہے ہمارے تھنڈا ہو چکا ہے اب میں اس کو کونڈی کی اندر ڈال کر کونٹ لیتی ہوں سبس مرچ بھی میں نے پیس لیتی ہے اب اس کے اندر میں یہ کھینما اور ڈال ڈالتی ہوں اور اس کو میں اب تھوڑا تھوڑا کر کر کھوٹ لیتی ہوں اس طرح سے کر کے یہ دیکھیں میں نے اس کو کھوٹ لی گیا ہے اس کو میں ایک الگ بردن میں نے کھوٹ لیا ہے اس کو کھوٹ لیتی ہوں اسی طرح سے میں اپنے ساری ڈال اور کیمے کو کھوٹ لیتی ہوں میں کیا ہویا یہ سبس مرکو ہمارے اکتے ہیں اس کو کھوٹ لے چھتے ہیں میں نے کھوٹ لیتی ہے وہ مرچ بھی میں آنڈی ہمارے بھی میں کھوٹ لیکن اور کئی لوگ ہیں جب فرائی کرتے ہیں اس کے ساتھ انڈا پھینڈ کے ڈالتے ہیں میں نے کٹ کے رکھا ہے وہ ڈال دیتی ہوں اب اس کو میں مکس کر دیتی ہوں اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے یہ آپ کی مرسی ہے اگر آپ انڈا ویچ میں ڈالنا چاہتے ہیں تو ڈال نہیں نہیں تو آپ لوگ پھائی کرتے ہوئے یہ دیکھیں اب میں اپنے ہاتھوں کو اور اسے گریز کروں گی اور پھر اس کے بعد یہ میں کباب جائے ہیں جس سائز کے آپ نے بنا نہیں ہے آپ بنا سکتے ہیں تو میں آپ کو وہ کباب بنا کر دکھاتی ہوں کیونکہ میرے ایک ہاتھ کے اندر موبائل پکڑا ہوا ہے تو اس طرح سے میں ویڈیو نہیں بنا سکتی تو میں آپ کو ویڈیو کباب بنا کر ویڈیو بنا کر دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں اس طرح سے کر کے میں نے اپنے تمام کباب بنا لیے ہیں اس کو آپ جتنی دیر مرضی چاہیں آپ فریج میں یا فریزر میں رکھ سکتے ہیں اور جب دل کرے آپ اس کو فرائی کر کے بنا گئیں تو اس کو میں دس سے پندرہ منٹ کے لیے فریج میں رکھ دیتی ہوں اور اس کے بعد ہم دو اس کو فرائی کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یہ طباب میں نے ہمیں رکھ دیا ہے اس میں میں تھوڑا سا اویل ڈال دیا ہے پرین کو اون کر دیا ہے اب ہم کباب کو ٹب لیتے ہیں اویل کو گرم ہونے میں ایک سو دو منٹ ہے گئے ہیں کباب کو میں نے اویل کی اندر ڈال دیا ہے دو میڈیوں فلیمز کے اوپر ہم بگنے اپنے کباب کو فرائی کرنا ہے یہ میں نے تمام کباب کی سائٹ چینج کر دیا اب یہ دوسرے سائٹ سے بھی اچھی طرح سے پک جائے بہت مچے کی کچھ بو آ رہی ہے اور بہت ہی زبادست یہ ہمارے شامی کباب تیار ہونے میں آ رہے ہیں شامی کباب ہمارے پرائی ہو چکی ہیں فلیم کو میں بند کر دیتی ہوں اب میں اس کو ڈش آؤٹ کر کے آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں بہت مجھے دار ہمارے جو شامی کباب ہیں جو پیار ہوئے ہیں اس کو میں دہی کی چکنی کے ساتھ سائف کرنے لگی ہوں آئی ہوپ کہ آپ کو میری یہ آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو لائٹ شروف کیجئے گا اور کمنٹس باکس میں کمنٹ کیجئے گا اپنا اور اپنی فیملی کا بہت زیادہ کیا رکھئے گا ملتے ہیں ایک اور بہت اچھے ویڈیو کے ساتھ تک تک کے لئے بہت حافظ ملتے ہیں 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 موسیقی